ڈلی کے گریڈا کیلاش میں لاؤ کمپنی میں تیرہ کروڑ روپے کے معاملے میں کچھ اور بڑی خبریں آ رہی ہیں لاؤ کمپنی کے مالک روحیٹ ٹنڈن نے جانچ ایجنسیوں کے سامنے کئی خلاصے کیے ہیں جو خبر آ رہی ہے اس کے مطابق کروڑوں کی جو کرنسی روحیٹ کی گریڈا کیلاش والے گھر سے ملی ہے وہ پیسہ غازیباد کے ایک بیلڈر کا ہو سکتا ہے بتایا گیا ہے کہ جانچ ایجنسیوں کو یہ بات خود روحیٹ نے بتایا ہے غازیباد کے ایک بیلڈر کی کافی بڑی رقم پکڑے گئے بلیک مانی میں شامل ہے اس کے علاوہ روحیٹ کے 18 بینک ہاتھیں بھارت میں ہیں اور ودوشوں میں بھی کچھ بینک ہاتھوں کے بارے میں پرتال چل رہی ہے اگستہ غیسلانڈ دین میں روحیٹ ٹنڈن کا لنک یہ ہے کہ یہ اس کیس کے آروپیوں کا وکیل رہا ہے سوتروں کے مطابق اگستہ کیس میں گرفتار ہو چکے وکیل دوتم کھیتان کے ساتھ روحیٹ ٹنڈن کے قریبی رشتے ہیں خبر ہے کہ کل شام کو جانچ ایجنسیوں کے سامنے آ کر اس نے خود باتچیت کی اور انکم ٹیکس کی ٹیم کو رقم کے بارے میں کئی اہم جانکاریاں دی چراغ گوٹی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں چراغ خبر یہ آ رہی تھی کہ روحیٹ ٹنڈن غائب ہے اب یہ آئی رہی یہ خبر کی روحیٹ ٹنڈن نے جانسی جنسوں کے سامنے باتچیت کی ہے کیا پورا معاملہ ہے دیکھیں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے سامنے روحیٹ ٹنڈن پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ یہ پیسہ ان کے پاس کہاں سے آئے تقریباً تیرہ کڑو پیسٹ لاکھ روپے وہاں ملا تھا جو جانکاری دی ہے وہ یہ دی ہے کہ دراصل ایک بیلڈر ہے گازی آباد کا جس کا یہ پیسہ بتایا جا رہا ہے حالانکہ ابھی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ اور ایڈی دونوں مل کر جانچ کر رہے ہیں حالانکہ کرائیم برانچ کا صرف اتنا رول تھا کہ انہوں نے ریڈ کنٹرٹ کی تھی اور سارا پیسہ سیز کر لیا گیا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ پتا لگا نہیں کوشش کی جاری کہ دراصل یہ جو بیلڈر ہے ان کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے پولیس کا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ اس پورے معاملے میں کتنا جو ہے انکم ٹیکس انہوں نے دیا ہے اب پوری ان کی جو ہے وہ ریٹرنز جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے کہ فانانشل یئر کی تمام فانانشل یئر کی ابھی تک پتا چلا ہے ایک سو پچیس کروڑ انہوں نے پہلے بھی گھوشت آئے ڈکلیئر کرتی اس کے بعد ایک کروڑ کا ان کے اوپر لازٹ یر جو ہے فائن بھی ہوتا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اب جو ہے خلاصہ یہی ہے کہ گازیباد کی ایک بیلڈر کا انہوں نے نام لیا ہے اب آئی ٹی ڈپارٹمنٹ اور جو ای ڈی ہے وہ منی لانڈرنگ کے تحت بھی اس پورے معاملے میں کاروائی کی تیاری کر رہی ہے شکریہ جانکار اگلیاب کا روحت ٹنڈن سے مل رہی جانکاری حیران کرنے والی ہے تو اس سے بھی زیادہ حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ روحت اپنے کیش کے خزانے پر لگتار کیامرے کے ذریعے نگاہ بنایا رکھتا تھا اس کے موبائل پر اس کے خزانے کی لائی تصویریں آتی تھیں سوال یہ ہے کہ کیا روحت اپنی تجوری پر انکم ٹیکس کی ریڈ بھی لائی دیکھ رہا تھا اس سفید کوٹھی سے کالے دھن کا مار برامت ہوا تو سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی کسی کو اندازہ نہیں تھا پیشے سے وکیل اور ٹنڈن این ٹنڈن لاؤ فرم چلانے والے روحت ٹنڈن کی تجوری کھولے گی تو اس میں اتنا کالا دھن دھونسا ہوا ملے گا ریڈ کے دوران تیرہ کروڑ پینسٹھ لاکھ روپے کی رکم برامت ہوئی اتنا ہی نہیں ساتھ میں نوٹ گننے کی دو دو مشینیں بھی ملی ہیں چوکانے والی بات یہ ہے کہ اس رکم میں وہ نئے نوٹ بھی شامل ہیں جنہیں پانے کے لیے آم آدمی کو بینکوں اور ایٹی ایم کی کتار میں گھنٹوں خرج کرنے پڑ رہے ہیں یعنی برامت کی گئی رکم میں دو کروڑ ساٹھ لاکھ روپے کے نئے نوٹ ہیں ان میں ایک ہزار پانچ سو اور سو روپے کے نوٹ شامل ہیں تیرہ کروڑ پینسٹھ لاکھ یہاں اس گھر سے ملے ہیں تیرہ کروڑ پینسٹھ لاکھ کرائیم برانچ نے ریڈ کی ہے پتا چلا کہ یہاں پر تیرہ کروڑ روپے موجود ہے سب سے بڑی بات ہے نئی کرنسی ملی ہے تقریباً دھائی کروڑ کی ایک ہزار کے زیادہ نوٹ ہے پانچ سو کی بھی نوٹ ہے پچاس کے نوٹ ہے سو کے نوٹ ہے اب یہ پیسہ کہاں سے آیا اور اب ایکچل میں جو اس کا مالک ہے اس کا نام روحٹ ٹنڈن ہے کیا کاروائی کرتی ہے کہ واقعی کاروائی ہوگی ادھر دلی پولیس کے سوتروں کے مطابق ٹنڈن ریڈ کے وقت اپنے موبائل کیمرے یا پھر آئی پیٹ کے ذریعے پولیس کی ساری کاروائی لائیو دیکھ رہا تھا اس نے کالے دھن کی نگرانی کے لیے گھر میں ہر طرف سی سی ٹی وی کیمرے لگائے ہوئے تھے پولیس کے مطابق اس کی گیر حاضری میں بجلی کے کسی بھی اپکرن کا استعمال کرنے پر اسے الٹ میسج ملتا تھا جس کے بعد وہ سی سی ٹی وی کے ذریعے کمروں کی حرکت پر نظر رکھتا تھا دیکھو یہ تو سیدھی سی بات ہے جو پرانے نوٹ ہیں یہ تو پرانے سے اکیومیلیٹڈ تھے اور جو نئے والے ہیں وہ ان میں سے کچھ جو کنورٹ ہو چکے تھے وہ تھے تو ہو سکتا ہے انہوں نے اس دوران کافی کچھ ٹھکانے بھی لگایا ہو یہ تو ایک جس دن سے یہ نو نومبر کی بات ہے تب سے یہ لوگ لگے ہی ہوئے ہیں اپنے کسی نہ کسی طرح سے اس کو کنورٹ کرانے کے لیے یا اس کو کہیں ٹھکانے لگانے کے لیے تو اس میں سے ایک خیپی آپ سما سکتے ہیں اب دلی پولیس کے سامنے سوال کئی ہے سب سے بڑا سوال تو یہی ہے کہ برامت کی گئی ساڑھے تیرہ کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم کا اصل مالک ہے کون پولیس اگستہ ویسٹ لینڈ ڈیل میں آمز ڈیلر رہے گاؤتم کھیتان سے اس کے سممندھوں کی بھی جاج کر رہی ہے روہت ٹنڈن کی فرم ریال اسٹیٹ ہوتلز کورپوریٹ کے ماملے سلجاتی ہے سپریم کورٹ میں پریکٹس کر چکے ٹنڈن کے دیش کے کئی حصوں میں دفتر ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کرائیم برانچ کب اسے گرفتار کرنے میں سفل ہوتی ہے کیونکہ روہت ٹنڈن کی گرفتاری کے بعد ہی اس کالے دھن کے اصل دھن کبیروں کے نام سامنے آئیں گے پونیت شرما کے ساتھ چراغ گوٹھی ڈلی آج تک جس روہت ٹنڈن کے ٹھکانوں پر چھا پیماری ہوئی ہے وہ اپنی شان و شاکت بھری زندگی کلیمشور ہے پوش علاقوں میں ٹنڈن کی مہنگی پروپٹی بتائی جاتی ہیں سیاست میں بھی اچھی پیٹ ہے کالے دھن کے جس کبیر کی چرچہ ہم کر رہے ہیں اور دلی کرائیم برانچ کی انٹر سٹیٹ سیل آئیکر ویبھاگ اور پرورتن ندیشالے کی ٹیم جس کے دفتر میں ملے خزانے کو کھنگھال رہی ہے اس دفتر کے مالک کا نام ہے روہت ٹنڈن اس کے پہچان دلی کے ایک بڑے وکیل کی ہے اب تک آپ نے دیکھا کہ روہت ٹنڈن کے گریٹر کیلاش والے دفتر سے تیرہ کروڑ پینسٹھ لاکھ کی رقم برامد ہوئی ہے یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ لاؤ فرم ٹی اینٹی کے مالک روہت ٹنڈن نے خود آئیکر ویبھاگ کے سامنے ایک سو پچیس کروڑ کی سمپتھی کی گھوشنا کی تھی یہ سب کچھ جب سے ہوا تب سے وائیکر ویبھاگ کی نظر میں چڑھ گئے تھے یہ اس پر کچھ دنوں سے کام کر رہے تھے کہ بڑا کیش رکھا ہوا ہے بلیک بنی کا اور یہ جو فرم یا جو ان کے اونر ہیں انہوں نے ان کے اوپر دو مہنے پہلے انکم ٹیکس کی ریڈ ہوئی تھی جس میں یہ بعد انہوں نے قریب 125 کروڑز انڈسکلوز انکم کا انہوں نے انڈسکلوزر کیا تھا جو پریویسلی انڈسکلوز تھے قریب دو مہنے پہلے کی بات اس کے بعد سے ان پہ سرولینس تھا اور یہ بڑی کامیابی ہے کیونکہ اس میں مہتوکورن بات یہ ہے کہ جو 2.60 کروڑ 2000 کے نوٹس ہیں اس کی ابھی انکم ٹیکس والے انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ ان کا سورچ کیا ہے نوہی ٹینڈن بطور لابیسٹ اور کنسلٹنٹ بھی جانے جاتے ہیں سیاست میں بھی ان کی گہری پیٹ ہے اور وہ بھی خاص کر پنجاب کی راجنیت میں شنیوار کی چھاپے ماری میں برامد نوٹوں کا کوئی سیاسی کنیکشن ہے یا نہیں ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا لیکن پولیس ٹیم آئے کر ویبھاگ اور ایڈی کی ٹیم ہر اینگل سے جانچ میں جوٹی ہے اس وقت ہم اسی گھر کے باہر موجود ہے گریٹر کلاش پارٹ ون آر ایٹی رین جہاں پر تی اینٹی فرم تھی یعنی روہیٹ ٹینڈن جو ہے اس کے مالک تھے اس سے پہلے بتاتے ہیں کہ تقریباً بیس دن پہلے بھی آئیٹی نے چھاپا مارا تھا اور تب ایک کروڑ روپے برامد ہوئے تھے اس سے پہلے اکٹوبر میں بتاتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے اگھوشت آئے جو اپنی ڈیکلیئر کی تھی ایک سو پچیس کروڑ کی لابسٹ ہیں ریال اسٹیٹ میں پیسہ لگا رکھا ہے لاؤ فرم چلاتے ہیں سپریم کورٹ میں ہی پریکٹس کر چکے روحیٹ ٹنڈن تمام جو ہے ان کے بزنسز ہیں پلس وہ خود سپریم کورٹ میں لائر بھی رہ چکے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر کئی جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں لابسٹ ہیں پولٹیکل کنیکشنز بھی یہاں سامنے آ رہے ہیں کہ یہاں لوگ آتے تھے وزیت کرتے تھے آپ دیکھتے ہیں اس گھر پر تمام کیمرے لگے میں میں آپ کو دکھانا چاہوں گا میرے لیٹ سائیڈ پر ایک کیمرہ ہے یہاں پر دوسرا کیمرہ ہے چار کیمرہ ہے تو مجھے نظر آ رہے ہیں اندر بھی ایسا بول رہے ہیں آئیٹی دیپارٹمنٹ کے ادھیکاری کرائیم برانچ کی تمام کیمرہ ہیں ایک کی گتیویدی کید ہوتی تھیں تاکہ کسی طرح کی کوئی جو ہے بھنک اگر کسی طرح کی کوئی گنجائش نہ رہے اگر کوئی شخص یہاں اندر گھس رہا ہے تو اس کی پوری مومنٹ کی جانکاری رکھتے تو روحیٹ ٹنڈن وقالت کے داؤ پیچ میں مہر کھلاڑی روحیٹ ٹنڈن نے زیڈ ای یو ایس نام کی ایک لاؤ فرم کھولی تھی ٹنڈن اس کی چین دبائی اور چنڈیگڑھ میں بھی کھولنا چاہتے تھے اس کے بعد سال دوہزار چودہ میں ٹنڈن اینڈ ٹنڈن لاؤ فرم کھولی یہ فرم، ہوتیل، کارپوریٹس، ریال اسٹیٹ کے قانونی معاملوں کو ڈیل کرتی تھی ہمیشہ شان و شوقت کی زندگی جینے والے ٹنڈن نے دوہزار چودہ میں زورباگ جیسے پوش علاقے میں سو کروڑ کی ایک بڑی امارت کی ڈیل کی تھی جانکاری کے مطابق وہ بلڈنگ قریب بارہ ہزار ورگ فیٹ میں بنی تھی بہرحال گریٹر کے لاش میں چھاپ اماری کا سچ سامنے آ چکا ہے اب جانچ ادھکاری تمام کڑیوں کو جوڑ کر اس بے حساب کمائی اور خزانے کی اصلیت کی جانچ میں جھٹ گئے ہیں دراصل روہی ٹنڈن پنجاب کی رہنے والے ہیں دوہزار پاچ میں انہوں نے جیوز لاؤ اسوسیٹ نام کی ایک فرم ستحبت کی تھی اس کے بعد دوہزار چودہ میں انہوں نے ٹین 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 یعنی ٹنڈن اے ٹنڈن فرم ستحبت کی جس کا آفیس گریٹر کے لاش کے اسی جگہ پر تھا جہاں پر تلی پولیس کی کرائم برانچ اور آئی ٹی نے ریڈ مار کر تقریباً ساڑھے تیرہ کروڑ رو پہ برامت کیے ہاں پولیس یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ دراصل اس منی کا سورس کیا تھا ساتھ ساتھ آئی ٹی دپارٹمنٹ اور ایڈی یعنی انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ کو بھی انفارم کر دیا گیا ہے ماملے کی تحقیقات کی جا رہی ہے کیمر ستندر اور پنیت کے ساتھ چیراغوٹھی دلی آج تک